بلال اگر آج تو سوار ہو کر مدینہ جائے گوا یا نبی اللہ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان کونسا اور اس کے چہرے پر ایک گالی ہو اور اس کا پاجامہ پرتا ہو اور جو ایک لقص دولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ فلا آدمی بڑا دیندار ہے اِنَّ دِینَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَ بِغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اللہ کے دربارِ عالیہ میں پسند دیدہ اللہ کا چہیدہ اللہ کا لادلہ اگر کوئی دین ہے وہ تو وہ دینِ اسلام وَمَنْ يَبْتَ بِغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر کے اللہ کے دربارِ عالیہ میں پہنچو گے اللہ قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں خسارے کے علاوہ پشنہ پاؤ گے اللہ کے دربارِ عالیہ میں اللہ کا چہیدہ اللہ کا لادلہ اللہ کا پسند دیدہ اگر کوئی دین ہے وہ دینِ اسلام ہے جس پر میں اور آپ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اور اسی میں میری اور آپ کی بھلائیاں اور دنیا واقعیوں کی کامیابی اچھی بھی ہیں میرے پیاروں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے آج کے معاشرے میں دینداری کا جو نام دیا گیا میری اور آپ کی نظروں میں دنیا والوں کی نظروں میں وہ کیا دیا گیا یہ پانچوں نمازوں کا قابض ہو قرآنِ کریم کی دلاوت کرنے والا ہو اللہ کے راجتے میں آنے جانے والا ہو زکان کا دینے والا ہو یا اللہ کے دربارِ عالیہ میں حج ہو جانے والا ہو عمرے پر عمرے کرنے والا ہو اور اس کے چہرے پر ایک داری ہو اور اس کا پاجامہ پرتا ہو پس اسی کو دینداری کا نام دے کر ہم نے دصور کر لیا پس یہی دین ہے اس سے آگے کوئی دین کی سیریاں نہیں اس سے آگے دین کا کوئی اور زیرہ نہیں بلکہ یہ تو میں کہوں گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں دین کی بنیاد ہیں دین کی اساس ہیں دین کی جڑے ہیں اگر یہ بنیاد مضبوط ہوگی عمارت بہتر نظر آئے گی یہ دین کی عمارت نہیں ہے یہ دین کی بنیاد ہے اور بنیاد ساپنے والے کو نظر نہیں آتی میرے پیاروں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا میرا اور آپ کا معاشرہ صرف ایک نمازی کو دیندار سمستا ہے جاہے اس کی زباد میں کلواہٹ ہو جاہے اس کے دل میں کینا اور کپٹ ہو جاہے اس کے دل میں حسد اور بقز بھرا ہو اور جاہے اس کے دل کے اندر لوگوں کے لئے دشمنیاں پلتی ہو جاہے لوگوں کے لئے خیر خواہی نہ ہو دا جدار مدینہ امام الانبیاء کا یہ فرمانِ آلیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے میرے آپ کے آمانے فرمایا دین نام ہے سراپا خیر خواہی کا دین نام ہے سراپا خیر خواہی کا دین نام ہے سراپا خیر خواہی کا اگر آپ کے دلوں کے اندر نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ روشدار ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاون کرنے کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کے لئے ہم تردی نہیں ہے اگر لوگوں کے لئے بیار نہیں ہے اگر آپ کے دلوں کے اندر لوگوں کے لئے خیر خواہی نہیں پلتی تو آپ دیندار نہیں کہلا سکتے اصل دینداری یہ بھی ہے کہ آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے پیار ہو لوگوں کے لیے محبتیں ہو لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو لوگوں کے لیے آپ کے دل میں درد ہو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو اگر کسی کو کوئی دقت ہو تو آپ کے دل کے اندر اس کے لیے درد ہونا چاہیے کہ فلاں کی یہ پریشانی کیسے دور ہو فلاں کا یہ درد کیسے دور ہو اگر یہ حمیت اگر یہ خیر خواہی اگر یہ پیار آپ کے دل میں نہیں اُبھرتا تو آپ دین کے ایک حصے پر تو عمل کرتے ہیں مکمل دین پر عمل کرنے والے آپ نہیں ہو سکتے ہیں اور جنت میں جانے کے لیے جہاں نمازیں ضروری ہیں جہاں دلائمت ضروری ہے جہاں حج کا نا ضروری ہے اس سے نہیں زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ آپ کے دل لوگوں کے لیے بلکل پاک اور صاف ہونے چاہیے اگر دل میں کی نہ ہوگا جنت میں جائیں اللہ ہی نہیں آئے گا نمازیں ہم پڑھیں اور دل میں کی نہ ہو لوگوں کے لیے بھلائیاں نہ ہو لوگوں کے لیے پیار نہ ہو ہمارے دلوں میں عجب بھرا ہو ہمارے دلوں میں خود پسندی بھری ہو اور اس کے بعد ہم دنیا والوں کے سامنے یہ تصور کریں ہم تو بڑے دیندار آدمی ہیں یاد رکھئے گا میرے پیارو دینداری نام ہے لوگوں کے لیے بھلائی چھنے کا میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ فلا آدمی اگر پریشان ہے یا فلا آدمی اگر مقروض بھی ہے اس کے قرضے کی ادائی کیسے کی جائے اگر فلا آدمی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کیسے کیا جائے نام جدار مدینہ امام الامدیانے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو یہ درس دیا ہے لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں خیر خواہی کا مادہ پیدا کرو اپنے لیے دیار پیدا کرو اپنے لیے محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں دشمنی نہ پالو اپنے دلوں میں درس نہ پالو عدادت نہ پالو اپنے دلوں سے یہ درس کو نکال کر علم کرو اللہ کی محبت اگر پانا چاہتے ہو اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اگر دن صاف ہوگا تب اللہ کا پیار آئے گا اگر لوگوں کے لیے حمدردی ہوگی تب اللہ کا پیار آئے گا اگر لوگوں کے لیے پیار ہوگا تب اللہ کی محبت آئے گی دا جدار مدینہ امام الامدیہ امام الامدیہ نے اپنے صحابہ کو کیا تسکر دیا دینداری کا اور خیر خواہی کا آئیے میں آپ کو ایک واقعہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دا جدار مدینہ امام الامدیہ مدینہ کی جانب رہا دوا ہے اور میرے نبی اپنی سوالی پر سوار ہے میرے نبی کی نگاہیں کوئی سامنے بلال جاتا ہے دا جدار مدینہ نے اپنی سوالی کو بیس کیا اور بلال کے قرین میں جا کے روکا بلال سے کہا بلال کہا جانے کا ارادہ ہے یا نبی اللہ سامنے مدینہ ہے مدینے کی دلیوں میں جانا چاہتا ہوں تو میرے آب کے آقا نے فرمایا اِلْقَمْ مَعْنَا يَا بلال او بلال آجا میری سوالی پر سوال ہو جا بلال آجا میری سوالی پر سوالی کر تیرے جانے کا ارادہ بھی مدینے کا اور میں بھی مدینہ چلا ہوں تو ہوں سوار ہوکر مدینہ چلیں گے حضرت بلال خوبشی نے فرمایا یا نبی اللہ یہ رہا سامنے مدینہ آپ چلیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا ناجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا آجا میں مستوالی پر ساتھ ہو کر چلیں گے بلال نے انکار کر دیا میرے نبی نے فرمایا میرے انکار کی وجہ کیوں ہے میری سوالی پر سوال کیوں نہیں ہوتا تو حضرت بلال حفشی نے فرمایا یا نبی اللہ آپ کا جسم بھی معتر آپ کا پسینہ بھی معتر آپ کے نکل آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ وہ بھی خوشمدار اور میرے جسم سے نکلنے والے پسینے میں پدبو اپنے جسم کی پدبو سے پسینے کی پدبو سے آپ کو تقریب دینا نہیں چاہتا میرے نبی بلکائے اور ناجدار مدینہ سوالی سے نیچے رکھے اور میرے آپ کے آفاں نے فرمایا بلال اگر آج تو سوال ہو کر مدینہ جائے گا تو کائنات کا پیغمبر عظم سوال ہو کر مدینہ جائے گا اور بلال اگر تو پیدل چل کر جائے گا تو یاد رکھنا محمد الرسول اللہ بھی پیدل چل کر ہی مدینہ جائے گا یہ تصور دیا تاجدار مدینہ نے خیر خواہی اور محبت کا سچی بتاؤ اگر یہ پیار ہمارے دلوں میں آ جائے یہ لوگوں کے لئے بھلائیاں ہمارے دلوں میں آ جائیں تو کیا ہمارا معاشرہ سکھڑے گا نہیں کیا ہمارے گھر کے اندر پیار پیدا نہیں ہوگا آج لوگوں کا ایک جملہ کوئی صورت بتاؤ گھر میں نمائیاں بھلی ہیں لیکن لڑائیاں بھلی ہیں کوئی صورت بتاؤ کوئی وظیفہ بتاؤ کوئی تعویز دے دو میں ایک نہیں ایک ہزار تعویز آپ لو اور اپنی زمین کے نیچے دبا دو کوئی کھونا نہ چھوڑو جس میں تعویز نہ ہو لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں آپ کی زبان کا بول میٹھا نہیں اور آپ کے دل میں لوگوں کے لئے پیار نہیں اپنے لوگوں کے لئے پیار نہیں غیروں کے لئے پیار نہیں اپنوں کے لئے حمدر دی اور غیروں کے لئے محبت آپ کے دل میں نہیں پلتی تو یاد لکھئے گا آپ کے گھر کے اندر کبھی پیار اور محبت پیدا ہوئی نہیں سکتا تاجدار مدینہ امام الانبیاء سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے تو آقا کو کہنا تھا جہاد کرنے والا نمازوں کا پڑھنے والا تحجد کا پڑھنے والا دلاوت کرنے والا لیکن میرے آپ کے آقا نے یہ نہیں فرمایا تاجدار مدینہ سے کہا گیا یا نبی اللہ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان کون سا تو میرے آپ کے آقا کی زبان مبارک سے جبلے نکلے اتحام التعام وقیب الکلام لوگوں کو کھانا کھلانے والا اپنے دسترخان کو وسیع کرنے والا اور میرے آپ کے آقا نے فرمایا جس کا کلاب نیتا ہو جس کی زبان کا پول نیتا ہو جس کے اخلاق اچھے ہو جس کا کردار آلہ ہو جس کے دل میں پیار ہو جس کی زبان پر پیار ہو میرے آپ کے آقا نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے بہترین اور حسین مسلمان ہیں ایک جملہ بولا جاتا ہے بڑے پیار سے کیا ہماری زبانی کڑوی ہے دل کے بڑے اچھے ہیں زبان کڑوی ہے دل کے بڑے اچھے ہیں کمال کے بات ہے یہاں جو ہوگا وہ یہی سے نکلے گا جو دل میں ہوگا وہ زبانہ نہ کرے گا اگر یہاں کچھ اور ہو یہاں سے کچھ اور نکلے میرے پیار ہو ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ بازار میں جاؤ اور آپ سیب خریدے میں جاؤ ایک کلو سیب لگو کہے گی دوستوں کا اگر اوپر سے داغ ہو وہ کہے گا اندر سے ساپ بلے بہی نہیں جب اوپر سے داغ ہے اندر سے ساپ ہو جائے گا اور پیتہ لینے چلے جاؤ کچھ اور لینے چلے جاؤ آپ کہو کہ اوپر داغدار ہے میں اسے نہیں لے سکتا اس لیے کہ اس کا اندر بھی خراب ہوگا ہم جب دنیا میں دنیا لینے جاتے ہیں پھل خریدنے جاتے ہیں کچھ اور لینے جاتے ہیں اوپر سے فراب ہو لے کر نہیں آتے بھئی اندر سے بہتا ہوں اور ہماری زبانوں کا جملہ کتنا گردش کرتا ہوں وہ کلوہ ضرور ہے مگر دل کا بڑا ساپ ہے سچی بات بتاؤں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بھی بڑے میٹھے تھے اور دل کے بھی بڑے ساپ تھے آپ علیہ السلام کی زبان کے بھئی بھی میٹھے تھے آج کا مسلمان اپنے غصے پر شپانے کے لئے اور اپنے حسد کو بچانے کے لئے اپنے حسد کو ظاہر نہ کرنے کے لئے کہتا ہے میری زبان کروئی ہے دل کا بڑا ساپ جو دل میں ہوگا وہ زبان پر آئے گا لوگوں کے لئے خیر خواہی لے کر آؤ لوگوں کے لئے پیار لے کر آؤ تانجدارِ مدینہ امام الامدیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرتِ خوند جانا فرماتے ہیں میں نے ہر جن میں شرکت کی ہے میں نے کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے تو نہ کیا ہو پانچو نمازوں کے محافظ تحجم کے پڑھنے والے بران کی تلاوت کرنے والے روزوں کے رکھنے والے زکاة کے دینے والے اللہ کے نام پر مرنے مٹھنے والے رسول اللہ کے شہدائی رسول اللہ پر مرنے اور مٹھنے والے لیکن کیا کرواتے ہیں مجھے اپنے کسی نیک عمل پر کوئی تقیہ نہیں کوئی دروسہ نہیں کہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا جبکہ یاد رکھیے گا اللہ نے صحابہ کے درجے بہوشہ بنایا اللہ نے صحابہ کے وقام بہوشہ بنایا اور اتنا بہوشہ بنایا کہ رب نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے جگہ جگہ ان کی تاریفیں کی اور ان کے عمان کو میارے عمان قرار دیا اللہ دبارت و تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی فضیرت بیان کی وہ صحابہ اور وہ خود اجانا جس نے دنیا کے اندر کسی کوئی جنگ ایسی نہ چھولی ہو جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو کیا فرمادے ہیں کسی عمل پر تقیہ نہیں مجھے امید نہیں میرا کوئی عمل قبول ہو جائے جبکہ بدر میں شرکت کی نبی نے فرمایا بدر باروں کے یہ جنت کا اعلان ہے پھر بھی زبان پر جملہ ہے نہیں نہیں مجھے اپنے بدر پر بھی تقیہ نہیں ہے لیکن ہاں ایک عمل ہے میرا میری اقنی کی ہے مجھے اللہ کی ازاز سے امید ہے کہ میری وہ اللہ کے دربار میں ضرور قبول ہوگی صحابہ نے پوچھا وہ کون سی نیکی ہے وہ کون سا عمل ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہماری زندگی میں آئے وہ ہم دی عمل کرنے والے بن جائیں اب حضرت پوند جانہ کی زبان کے الفاظ سننا حضرت پوند جانہ نے کرمایا مَا آگئی تو آدم بھی سانی یہ تو زبان میرے ہوتوں کے اندر ہے میرے جملے کے اندر ہے آج تک جب سے میرے ہوش حمالہ ہے میں نے آج تک کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی وَلَا أَجِدُ فِي قِلْمِ غِلِلًا لِأَحْلِ اور میں نے آج تک کسی بھی مسلمان کے لیے اور کسی کے لیے بھی اپنے دل میں کینہ نہیں پالا اپنے دل میں بخص نہیں پالا اپنے دل میں حسد نہیں پالا مجھے امید ہے اللہ کی داتِ عالیہ سے کہ یہ میرا عمل میرے دل کا صاف ہونا میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اللہ کی دربارِ عالیہ میں مدول ہوگا اور کیوں نہ ہو تاجدارِ مدینہ کا فرمانِ عالی المسلم وَنسَلِمَ المسلمونَ مِلِّسَانِهِ وَيَدِي مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے زبان سے جس کے ہاتھ سے دنیا کے لوگ محفوظ ہو جائیں اور تصور کم لے لگے یہ جو نمازی آدمی ہے یہ جو مسلمان ہے یہ جو فلا آدمی ہے ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا ہمیں سامنے ہی پہنچا سکتا اگر یہ تصور سامنے والے کا آپ کے لئے ہے تو پھر آپ سچے مسلمان ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات پر میرے پیاروں کہ ہم نماز پہنے والے خوب ہیں اللہ کے راستے میں جانے والے بھی ہیں قرآن پڑھنے والے بھی ہیں لیکن عجیب بات ہے زبان کی کڑوہ ہٹ کیوں نہیں جاتا یہ دل کے اندر وہ برائیہ چھتی ہیں یہ کیوں نہیں نکلتی مسلمانوں کے لئے خیر خواہی اور پیار اور محبت کیوں پیدا نہیں ہوتا میرے اور آپ کے دل کے اندر لوگوں کے لئے ہمتر دیا کیوں نہیں آتی اللہ کے بندو اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے پریشتانی بنایا اللہ نے دنیا میں آپ کو اتارا عبادت کے لئے بھی اتارا اللہ کی معرفت کرو اللہ کو پرچانا لیکن انسان دو برو کم سے کم لوگوں کو تکلیف دو نہ پہنچاؤ پروسی کو تکلیف دو نہ دو اپنا سگا بھائی ہے اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں قرآن پرنے والے ہیں دلامت کرنے والے ہیں نمازوں کے پابل ہیں سگے بھائی سے کلام نہیں پینی سے کلام نہیں رشتہ داروں سے کلام نہیں اپنے بڑا سے کلام نہیں مجھے بتاؤ جن کی زبانیں ٹوٹ گئی ہوں اور وہ اپنے رشتہ داروں سے کلام نہ کریں اپنے بھائیوں سے بات چیت نہ کریں کہ وہ یہ تصور کریں ہمیں جنت ملے گی اللہ نے دل دونی بنائی کسی سینے میں رب نے پرانے کریم میں فرمایا اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں اتارے ایک دل میں اللہ کی محبت کو بسا لے جائے اور دوسرے دل کے اندر دنیا کے لئے کینہ پالا جائے دنیا کے لئے دشمنی پالی جائے نہیں نہیں اللہ نے ایک دل دیا ہے اگر اللہ کی محبت ہوگی دنیا والوں کے لئے جگانا رہے گی اگر دنیا اس دل میں آگئی یہ لوگوں کے لئے نفرتیں آگئی تو اس گندگی میں اللہ کی محبت نہیں اتر سکتی اللہ کی محبت کو پانے کے لئے اللہ کو اپنے دل میں اتارنے کے لئے اللہ کو اپنے دل میں لانے کے لئے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا اپنے دل کو تاکیزہ بنانا ہوگا اپنے دل کو سترا بنانا ہوگا اس کے بعد اللہ کی محبت آپ کے قلب میں آئے گی آپ کے دے کے اندر آئے گی اللہ کی محبت بارا چاہتے ہو لوگوں کے لئے بھلائی کا ارادہ کرو اچھائی کا ارادہ کرو کوئی مقروض ہے اس کا پر زدہ کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کرو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی خمد زدہ کوئی مصیبت زدہ کوئی پریشان حال آپ کے دربار میں آیا آپ اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتے لیکن کب اس کو دل آسا دے دے اس کے دل کو تسلی دے دے سکن دے دے بھئی میں بھی پوشش کروں گا اللہ آپ کا کام بناے گا آپ کی پریشانی دور کرے گا اگر آپ نے خالی تسلی دے دی تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا میں مسجد نبوی میں اعتقاب کروں ایک مہینے کا اعتقاب اعتقاب کس کا آخری نبی کا فرماتے ہیں جو سواب مجھے ایک مہینے کے اعتقاب پر ملے گا وہی سواب اللہ اس سے دے گا جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا لیکن اس کے دل کو تسلی دیتا ہے خالی تسلی دینے پر اللہ اسے یہ سواب مرحبت خالی تسلی دینے پر اور اگر پریشانیاں دور کرتی جائیں تو پھرکا کہنا آج 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 شادیہ ہو جائے شادیوں میں جاؤ آپ اللہ آپ کے اتنے بڑے ساتھ ملے کر جاؤ گے وہی دے کر آنا ہے لڑکے کی شادی ہے ولی ماں ہے لڑکی کی ہے دے کر آنا ہے کوئی بیچارہ مریب آدمی دنیا کے اندر وہ بیمار ہو جائے اگر اسے دیکھنے جائیں گے کوئی کوئی کلار ہے جو اس کے لیے رفافت نہیں جب جائے کوئی لے کر جاتا ہے کیا اس سے رفافت ہی ضرورت نہیں ایک ملدار آدمی جو لانکھوں روپیہ شادی میں لگاتا ہے اسے کیا ضرورت تھے تمہارے پانچ سو کی ہاں اس مریب کو ضرورت تھے جو ہسپیٹل میں پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس بر سے نہیں ہے شاید رہو سکتا ہے آپ کے سو سے یا آپ کے دو سو سے اس کا بھلا ہو جائے اس کی بیماری کا علاج ہو جائے آج مسلمانوں میں اس کا تصور ہے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی غریب آدمی ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارا کوئی ملنے والا اگر ہسپیٹل میں ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا وہ ففیتہ اٹھائے گا اور لے کر چلا جائے گا پہلے اٹھائے گا لے کر چلا جائے گا اب وہ مریض ہے وہ کیلہ کہاں سے اسے پھالے گا اس کہاں ورشم وہاں پڑا ہے وہ کیا کھائے گا اگر آپ کی کوئی شیص کروائے گی آپ کا پیسہ کام آئے گا آپ چلتے وقت اس کے لفاقے میں کچھ رکھ کر آجاؤں بھئی میری طرف سے تحبہ ہے حدیعہ ہے یہ بڑی نیکی ہے لئیس البرحان تودو جو حب قبل الوشکت والمقریم وَلَا كِنَّ البرحمن آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَعْمِرِ وَالْمَلَائِقَةَ وَالْقِتَابَ وَالْنَبِيِّينَ وَآدَ الْمَعَلَىٰ عَلَىٰ خُبِّهِ رَيْقُرْبَ اللہ کی محبت میں دھو اس شداروں کو دھو مسکینوں کو دھو غریبوں کو دھو اللہ کی راستے میں لطائے پھر دیکھو اللہ تمہاری تقدیریں کیسے چمکاتا ہے اللہ تمہیں جیسے دیتا ہے لیکن ہاں دنیا والوں کو دینے کے لیے میرے پاس لفاوے ہوتے ہیں غریب کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہوا اپنا معاشرہ صدھارو میرے پیارو خالی فڑھ بننے سے دنیا کی دولت اکھٹے کرنے سے کوئی انسانی انسان نہیں بنتا لوگ مینی پیار لے کر آؤ لوگوں کے لیے حق کر دی لے کر آؤ اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے محطت کو پیدا کرو ناجدار مدینہ امام الانبیاء کے بعد ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا حضرت ابو بکر ایک لشٹ بنواتے ہیں ایک دولیس تیار کی گل جس میں غریبوں کے نام لکھے گئے جس میں کمزوروں کے نام لکھے گئے جس میں بیواؤں کے نام لکھے گئے ان کے آگے ایک ایک آدمی کو متعین کیا گیا پھلا بیواؤ کی خدمت آپ کرو گے ان کی ذمہ داری آپ اٹھاؤ گے والا آدمی کمزور اور بورا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اکیلا ہے اس کی ذمہ داری آپ اٹھاؤ گے یہ ہر ایک کو ذمہ داری دی گئی ایک پھیرش تیار کے مدینہ کے سارے لوگوں کی پھیرش تیار کر کے رکھ دی گئی